اسلام علیکم ڈاکٹر حفظہ ہاؤ آئیو اسلام علیکم ڈاکٹر حفظہ آپ نے پہلی اٹیمٹ میں سی ایس ایس پاس کیا اور آپ کے کافی اچھے مارکس بھی تھے تو آج ہم آپ سے بہت امپورٹنٹ سال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کسی کے نوٹس لے کے یا بزار سے جو بنے بنائے نوٹس لے کے تیاری کی جا سکتی سی ایس ایس کی سب سے پہلے تو اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے آپ اگر کسی سی ایس پی کے بھی نوٹس لیتے ہیں فار اگزامپل آپ دیکھیں کہ ہم لوگ فورٹی ایٹھ کومن کے اندر ہیں یا ہم نے دوہزار انیس کا پیپر دیا ہے اور کسی سی ایس پی کے پیپر آپ نوٹس لے رہے ہیں وہ دوہزار سولہ دوہزار پندہ کے بنے ہوئی تو آپ اس چیز سے خود اندازہ لگائیں کہ وہ آؤٹڈیٹڈڈڈ ہے وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے سب سے پہلی چیز کہ ہم جو اس پائرٹ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بھیج دیا جائے اور اس کا بھی بیڈ پیٹس بھیج دیا جائے جو آپ خود بناتے ہیں فار اگزامپل آپ نے کسی کتاب سے کسی رسرچ آرٹیکل سے کسی یوکیوب ویڈیو سے یا کسی منٹور سے کچھ سنا اور اس کو پھر اپنے وارڈز میں اپنے آئیڈیاز میں آپ لے لیتا ہے وہ آپ کی بیسٹ فارم آف نوٹس ہوتی ہے جو آپ بھی جو چیزیں بکس یا لیگری سے آپ اس طرح کر کے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کسی اور کی لے لے دوں وہ آپ کو کبھی بھی سوٹسپل یا ہیلپفل نہیں ہوتے تو مہم آپ کیا ریکمنٹ کریں گے نوٹس زہری بعد ہے ہر بندے کو نہیں پتا کہ کیسے بنانے جو نئی تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کیا ریکمنٹیشنز ہیں کہ کون سی کتابیں یوز کر رہے ہیں یا کس طرح سے ہم نوٹس بنانا شروع کریں اس میں ہم بلکل ہی جب پائنل سٹیج پہ نوٹس بنانے کے لیے آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چلیں اور آئیڈیاز کے لیے آپ کے پاس ایکسٹینسیو ریڈنگ ہونے چلیں فار ایکزامپل آپ کوئی ایک ٹاپک پڑھتے ہیں آپ نے دو کتابیں نیمی ہیں ایک آپ نے ریکمنٹیڈ بک لی ہے اور ایک آپ نے مارکٹ میں اویلیبل بک لی ہے اور آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے پاس آئیڈیاز آلو اس کے بعد انٹرنیٹ پہ آپ انہی سے اس ٹاپک کو سرچ کرتے ہیں کسی ریسرچ آرٹیکل کو پڑھتے ہیں کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں تو اب آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہونے سو بیفور میکنگ نوٹس میک شور کہ آپ سب سے پہلے کام کریں کہ اپنی ریڈنگ اس ٹاپک کی اوپر انہانس کریں مینیموم فور تو فائف سورسے سے آپ ایک چیز پڑھیں اور یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ بھی سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ چار پانچ سورسے سے پڑھنا ہے آپ اس کو سمارٹ بے میں لے کے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سورس میں وہ کون سی چیز ہے جو دوسری کے اندر نہیں ہے آپ نے ان چیزوں کو پک کرنا ہے چیزوں کو پک کرنا ہے چیزوں کو پک کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے نوٹس بنا لیں شکریہ بہتا ہے شکریہ بہتا ہے ایسا دکٹر حضا آپ ہمیں اسی ایس ایس کی رکومنٹڈ بکس بتانا چاہیں گی یا اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیں گی یہ یوز کریں اور یہ نہ یوز کریں یہ آپ کا اپنا جو تجربہ ہے اس کے لحاظ سے ہمیں آپ گائیڈ کر دیں اچھا میں کہتی ہوں کہ رکومنٹڈ بکس ہوتی ہیں اب سب سے پہلا تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ سولہ کتابیں یہ بیس کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ان پندرہ سولہ کتابوں میں سے ہم نے اپنی ایک کتاب بنانی ہے وہ اگزاپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامیات ہے اسلامیات کی سیبرز کے لاسٹ میں بکس لکھی ہوئی ہوگی آپ نے اس کتاب میں انٹرڈکشن کے جو چار پیجز ہیں جو آپ کے ریلیمنٹ پیجز ہیں وہ آپ نے کپی کر کے ورڈ پر پیسٹ کرنے میں اگر آن لین آپ کو کتاب نہیں ملتی آپ اسی لیڈری سے لے کے اس کی فوتو کپی کرانے اسی طرح اسلامیات کے اسی آپ کو سیکشن میں ملے گا ایک بک ہے اسلام ہے دو پر آس روڈ اس میں آپ نے صرف وہ چار سے پانچ پیجز لینے ہیں جس میں آپ کو پنتیمپری چیلنجز بتائے لیے ہیں اس کا آپ اسی ایشو آج کے دنیا میں پیسٹ کرنے پڑ رہے ہیں وہ بتائے لیے ہیں آپ اس کو پاپی کریں ورڈ پر پیسٹ کریں یا اس کو فوتو پاپی کریں تو ایک دو سو سے دھائی سو پیجز کی اپنی ایک رکمینڈڈ کتاب بنا لیں گے دائٹس پر دوست کے جو باٹی میند کرنا چاہتے ہیں ایک ایک سنسل کی پین لینا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہرے کتاب میں سے نہیں دون سکتے ان کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ ایک رکمینڈڈ بک لیلیں اور آپ ایک وہ رکمینڈڈ بک لیں جس کے اندر میکسیمم آپ کا میڈیل گوھر ہو اس کا بہترین طریقہ یہ ہودا ہے کہ whenever you go for buying book آپ اس کے کانٹنٹ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کی سنسل کی کتنی چیزیں اس کانٹنٹ کے اندر ہیں اور لیتر آن آپ اس کو پیٹ کریں thank you so much